سلام علیکم میں آپ کو بتاؤں گے کہ گھر میں مزیدار پیزا کیسے بناتے ہیں اور اس میں کونکونسی چیزیں ڈال سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ پیزا پر لگانے والی ہیں آپ پیزا سے پیزا کا مکس لے لیں یتنے بھی آپ کو چاہیے ہیں اور اس کے بیٹھ پر اس کے بنانے کی ترقیب لکھی ہوتی ہے وہ دیکھ لکھ اگر وہ نہیں ہے تو آپ میدھر لیں اس میں آپ یسٹ ڈالیں اور تھوڑا سا پھانی اور تھوڑا سا گھی ڈال کے آٹھا گھر پھر اس کو ڈھکا راکھتے ہیں پرمنٹ کے لیے کہ وہ پھول جائے پھر کبھر ہٹا کر اس کو گھوندیں اور اس کے پیڑے بنائیں جتنے آپ کو پیزا چاہیے اتنی آپ پیڑے بنائے کے رکھیں جو بھی چیزیں پیزا پر اپنا لگانے ہیں وہ تیار کر کے رکھیں اس میں ترقیب کے مطابق صحیح چیزیں لکھے ہوئی ہیں وہ آپ پیلے سے پکا کے رکھیں جو پکانے میں دیں سبسیاں کار کر رکھیں جو کچھ ڈالنی ہیں اور ساس وغیرہ جو وہ بنا لیں اس کے علاوہ آپ جو دو کچھ بھی پیزا پر لگانے چاہیں اس کو دیار کر لیں کچھ آپ گھر میں اتحا کر لیں اور کچھ آپ بدا سے بھی لائے سکتے ہیں پیزا کے پر لگانے والی ساس ہم نے گھر میں بنائی ہے یا آپ کے ترقیب میں لکھیں اپنے کیوں کوشیز میں چیزیں ڈالنی ساس بنائیں یہ ٹاپ میں پیزا کو مزیدار بھناتی ہے پیکنگ ٹرے میں بیکنگ شیٹ لگائیں جو آپ نے پیزا کے پر بہنے ہیں اور وہ کو آپ بے لیں اور اس کو شیپ دیں جیسے کہ آپ شیپ چاہتے ہیں شکیر ہو کول ہو ریکٹنگل ہو جس طرح کی شیپ آپ دینا چاہتے ہیں وہ بنائنا ہے بہنے کے بعد اس کو ٹرے میں رکھتے ہیں اس کا اوپر بریس سے آئل یعنی یہ کوکنگ کا تیل لگا دیں اسی طرح جتے پیزا اپنا بڑھنے کو بھیلتے جائیں وہ ٹرے میں رکھتے ہیں آوپن کو پریر پہ لکھا دیں چار سو چتر ڈگری فار ہار پہ یا اس کو بروڑ پہ سٹ کر دیں چاہتے ہیں وہ پیزا تیار ہولی سے پہلے کارم ہو جائے اور جیسی ہی پیزا تیار ہو اس کو فوراں آوپن میں رکھتے جائیں پیزا پہ لگانے والی ساری چیزیں دسکرپشن میں درکھیں اس پیزا کی چاروں طرف کنار ہیں وہ کو دبا کے تھوڑا موٹا کریں رکانٹا لے کے پیزا کو چطرہ گھوڑ دیں یعنی کہ اس میں سرک بنا دیں پیزا کی ٹرے چھے سے سات منٹ تک آوون میں رکھیں گے پھر اس کو نکال کے اٹھ کو پلٹ دیں اس کی سارت بدل دیں اس کا اپر اچھے طرح میری نارال چیز پھیلا دیں موسکیا پر قدو کش کیا ہوئے چیز پھیلا دیں کٹے ہوئے شملہ میچ رکھیں جون سے کلر کی آپ رکھنا چاہیں وہ رکھتے ہیں کٹے ہوئے ہری میچ سلائس کیا ہوئے پیاس رکھیں کش کے سلائس کیما یا مرگی کے ٹکے جو بھی آپ پچھ میں رکھنا چاہیں وہ لگا دیں ہر ایک کے مازے کے مطابق جو وہ لگانا چاہیں وہ پیزا پر لگا دیں موسیقی ہم نے جو بھی لگانا ہے لگانے کے بعد سب سے آخر میں سب سے اوپر وضی طرح میں چیز پھیلا دیں ہاں بگر چاہیں تو اس کے اپر اوڑی گینو چڑے دیں خوش کچے بھی لار میچ بھی ڈال سکتے ہیں پھر اس کو چھے سا سان منٹ تک آوون میں بیک کے لئے رکھتے ہیں دو تین منٹ کے بعد اس کی سانٹ چینج کر لیں تاکہ دوسری سانٹ سے بھی پک جائیں جب دیکھیں آپ کی پیزا پکیا جاتا ہے اس کو اوپر سے نکائیں پیزا کھانے کے لئے تیار ہیں اس طرح ایک ایک دو دو کر کے آپ اوپر میں ساری پیلے بنا لیں موسیقی موسیقی اور گھر میں تیار کی ہوئی ساس بھی لکھا سکتے ہیں آپ اس پر کٹے ہوئی سرک مرچ اور گینو جو بھی آپ نے لکھانا لگا موسیقی 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 اس کو پیش کرنے کے لئے کٹر سے اس کے ٹوکے کٹ لیں بہت ہی مزادار گرمے بینیوی پیزا تیار ہیں اور اس کو کرم کرم پیش کریں اور لطف اندوز ہوں آپ کے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ہیں شیئر کریں لائک کریں کمس کریں اور میرے چینل بھی سبسکرائب کریں اور میری اور ویڈیو بھی دیکھیں موسیقی